السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین ومسلمن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا محترم ناظرین و مشاہدین اللہ رب العالمین نے نماز کو ان کے اوقات میں فرض قرار دیا ہے لہٰذا ایک مومن کو چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو ان کے اوقات میں عطا کرے نماز کو ان کے اوقات سے نہ ہٹائے لیکن ایک منافق جس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے ایسا انسان اسلام کے سب سے عظیم رکم نماز کے ساتھ ایک قسم کا کھلوار کرتا ہے وہ نماز کو نماز کے اوقات میں عطا نہیں کرتا بلکہ نماز کو ان کے اوقات سے ہٹا کر عطا کرتا اور نماز کو جس سکون اور اتمینان سے پڑنا چاہیے ایک منافق سکون اور اتمینان سے نہیں پڑتا نماز یہ درقیقت اللہ رب العالمین کا ذکر ہے لیکن منافق نماز میں اللہ کا ذکر ہی سب سے کم کرتا گویا ایک منافق کی نماز اور ایک مومن کی نماز میں بہت فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تِلْكَ سَلَاةُ الْمُنَافِقُ یہ منافق کی نماز ہے کونسی نماز؟ پھر آپ نے فرمایا یَجْلِسُوْ يَرْقُبُ الشَّمْسُ وہ بیٹھ کر کے سورج کو تاکتا رہتا ہے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کی جب سورج شیطان کے دو سیگوں کے درمیان آ جاتا ہے یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب پہنچتا ہے تب یہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور ایسے ہی سجدے کرتا ہے جیسے کوئی پرندہ دانہ اٹھانے کے لیے اپنا چونچ زمین پر مارتی ہے جتنا وقت پرندے کو زمین سے دانہ اٹھانے میں لگتا ہے ایسے ہی یہ منافق انسان اٹھ کر کے جلدی جلدی چار رکتیں نماز ادا کرتا ہے اور ان چار رکتوں میں اس کے سجدہ کرنے کی قیفیت بلکل ایسے ہوتی ہے جیسے ہی ایک پرندہ دانہ اٹھانے کے لیے اپنا چونچ زمین پر مارتا ہے وہ اس نماز میں اللہ رب العالمین کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے یہ منافق کے نماز ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمائے محترم حضرات آپ اس حدیث رسول پر غور کیجئے کہ ایک انسان وقت ہو جانے کے بعد پھر بھی لیٹ کر رہا ہے اور انتظار کرتا ہے ٹالمٹول کرتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کا بالکل آخری وقت ہوتا ہے تب وہ اٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی مثال اس لیے دی کیونکہ جس ٹائم یہ منافق اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس ٹائم نماز ادا کرنا حرام ہے منع ہے دوبنے کے قریب نماز ادا کرنا منع ہے جب سورج شیطان کے دو سیگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے لیکن یہ انسان نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر بالکل آخری وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے وہاں لے جا کر کے ادا کرتا ہے گویا منافق کے نماز کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو ان کے اوقات میں نہیں ادا کرتا ہے بلکہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا نماز کو لیٹ کرنا اور جان بوچ کر لیٹ کرنا یہ منافق کی پہچان دوسری بات آپ نے ذکر فرمائی کہ یہ انسان جیسے پرندہ چونچ مارتا ہے ایسے ہی زمین میں چونچ مارتا ہے یعنی یہ انسان نماز کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اتمینان کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کے لئے شرط ہے اگر کوئی انسان اتمینان سے نماز نہیں پڑھتا ہے رکو کو مکمل نہیں کرتا سجدے کو مکمل نہیں کرتا تو ایسے انسان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے اور یہ منافق انسان بہت تیزی کے ساتھ نماز عطا کرتا ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے فَنَقَرَهَا أَرْبَحَنِ کہ وہ اٹھ کر کے چار ٹھونگیں مارتا ہے چار بار پرندوں کی طرح چونچ زمین پر مارتا ہے اور نماز پوری کر لیتا ہے تیسری خرابی اس کی یہ ہے جو نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے جس نماز کا مقصد ہی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر یہ منافق انسان اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے لہٰذا ہم سب کو شاہیئے کہ ہم اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں نمازوں کو اتمینان اور سکون سے پڑھیں اور نمازوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر کا ذریعہ بنائیں نمازوں کو ٹائم پاس نہ بنائیں کہ آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے اور نماز کا وقت ہوا کھڑے ہوئے فٹا فٹ دو تین میٹ میں دو چار چھے رکعت پڑھ کر کے نماز ختم یہ منافق کی نماز ہے ایک مومن نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے ایک مومن نماز کو اللہ رب العالمین کے ذکر اور یاد کا ذریعہ بناتا ہے ایک مومن اللہ رب العالمین کے اس عظیم تیرین عبادت کے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ انہیں اس کے اوقات میں ہی ادا کرتا ہے اور نماز کو ضائع نہیں کرتا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اللہ رب العالمین ہم اس کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی